ایک بار پھر سے آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل گولڈن ڈریمز کوچنگ کلاسز پہ آپ لوگ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے کہ سر راج نہیں تھی کہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن بتائیے تو آج میں آپ کے لے کے آگیا ہوں اٹھارہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن آج میں آپ کو اٹھارہ ایسے کوشن بتاؤں گا جو آپ کے پری بورڈ اگزام اور مین اگزام دونوں کے لئے کافی ایمپورٹنٹ ہیں ان کو آپ کو ضرور تیار کرنا ہے اور جو بھی بھائی بہن آپ پرسان نہ ہوئے آپ کے لئے میں نرنتہ روپ سے چوبیس گھنٹے پریاس کر رہا ہوں آپ کے لئے میں سارے ایمپورٹنٹ اور بہت سارے بھائی بہن کا کوشن آ رہا تو کمنٹ کی سر بھنگول کا اور اتحاس کا تو دیکھئے تھوڑا سا کیوں کی لکھنا پڑتا ہے تو لکھنے پھر ٹائم لگ جاتا ہے تو میں بہت جلد آپ کو بھنگول کے بھی بہت ایمپورٹنٹ کوشن دوں گا ٹھیک نا بھنگول کے آپ کو میں بھوجت لا رہا ہوں آج میں آج کو راجنیتک اٹھارا دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ بیڈیو کو پورا دیکھیں اور بیڈیو کو شیئر کریں آپ لوگوں نے تھوڑا سہیوگ میں کمی کری ہے کیونکہ اس سمیں چینل پر سبسکرائیبر نہیں بڑھ رہے ہیں پریبار ہمارا بڑا نہیں ہو رہا ہے ہمارا ادیس ہے پریبار بڑھا ہونا چاہیے آپ سب کا ایک پریبار ہے یہاں پہ آپ گیان آجد کریں گے اچھی ترقی کریں گے آپ تھوڑا پریبار کو بڑھائیں پریبار جتنا بڑھا ہوگا تو اتنا ہی اچھا رہے گا تو سبسکرائیبر جرور کریں اور جل جل اس کو بڑھا کرنے چلیں شروع کرتے ہیں تو پہلا ہمارا بھو منڈلی کرن کے ادھے کے کارنوں کو بتائیے بھو منڈلی کرن کے ادھے کے کارنوں کو بتانا ہے آپ کو کافی امپورٹنٹ کوشن ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارا آتا ہے کہ بیس بھی کرن میں پردوگی کا کیا یوگدان ہے تیسرا ہمارا آتا ہے بیس بھی کرن کی چار بشتہیں لے کے سارے موشٹ امپورٹنٹ کوشن لے کے آئے ہوں کافی پریاس کے بعد میں نے آپ کے لئے امپورٹنٹ کوشن لائے ہیں ان کو آپ کو حرال میں تیار ہی تیار کرنا ہے چوتھا بھارت میں بیس بھی کرن کے چار نکرات میں پروبھاؤ بتائیے سارے ایک سارے امپورٹنٹ کوشن ہے پشما سنیوت راج سنگ کے مکھ ادیش کیا ہیں کافی موشٹ امپورٹنٹ کوشن ہے اس کو آپ گھجو تک کرنا آج میں آپ کے لئے چندہ کوشن لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ کو ان کوشن کو حرال میں تیار کرنا ہے چھٹما نمبر ہمارا آتا ہے سنیوت راج سنگ کے آدھار بودھ سیدھانتوں کا الیک کیجئے آپ کو بتانا ہے سنیوت راج سنگ کے آدھار بودھ سیدھانت ٹھیک ہے ابھی اس کے اور پارٹس آئیں گے ہنہ بانکی پارٹس آئیں گے تو آپ اٹھارے دن کو تدار کریے ابھی اور کوشن بھی کراؤں گا ٹھیک ہے نا آپ کو میں راج نہیں تھی کہ سو کوشن کراؤں گا اس کے اندر سے ہی آپ کے پیپر میں آئے گا ٹھیک ہے نا آپ کو سو کوشن کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں انیس سے پہتالیس میں کتنے سنستاپک دیسوں انیس سے پہتالیس میں کتنے سنستاپک دیسوں نے سنیوت راشت کی چارٹر پر ہستہ اچھر کیے تھے کافی امپورٹنٹ ہے آنگے بڑھتے ہیں سنیوت راشت اور اچھا پریشت کے اس تھائیس سنسٹروں کا نام بتائیے کافی امپورٹنٹ ہی کرنا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجئے اور بل آئیکان کو دبا لیجئے تاکہ جیسے میں کوئی بیڈیو ڈالوں آپ کو بیڈیو ملے اور میں ابھی آپ کو ٹیلی گرام پر لنک دے دوں گا آپ اس ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے ٹھیک نا وہاں میں آپ کو امپورٹنٹ پیڈی اپ دیتا رہتا ہوں آنگے آتا ہے سنیوت راشت اور اچھا پریشت کے اس تھائیس ادسٹروں کا نام لکھئے کافی امپورٹنٹ ہے آنگے بڑھتے ہیں تو سنیوت راشت اور اچھا آپ کو بتانا ہے کہ سنیوت راشت اور اچھا پریشت کے کاریوں کو لکھ کیجئے سنیوت راشت اور اچھا پریشت کے کاریوں کو لکھ کیجئے آنگے بڑھتے ہیں چلیے آنگے بڑھتے ہیں بس بینک کے کاریوں کو لکھ کیجئے آپ کو کیا کرنا ہے بس بینک کے کاریوں کو لکھ کرنا ہے بس بینک کے کاریوں کو لکھ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی بھائی بہن نوٹس بنانا چاہتے ہیں نوٹس بنانے کی چکھ ہیں تو ہمیں کمنٹ کریے گا جو بھائی بہن چپٹر بائیز نوٹس بنا چاہتے ہیں کیونکہ دیکھئی یہاں سے آپ صرف جو موش کسٹن سے پچاٹ سے ستر نمبر پائیں گے اگر آپ کو ٹاپ کرنا ہے تو آپ کو چپٹر بائیز نوٹس بنانا پڑے گا چپٹر بائیز آپ کو نوٹس بنانا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں نبی نمبر پنچانے نمبر اسید پچاسی نمبر تو آپ کو نوٹس بنانا پڑے گا لب لب سارے پارٹ کو پڑنا پڑے گا کیونکہ موش کسٹن آپ کو صرف پچاس سے میں بتایا نا پچاس ستر نمبر ہی آپ کو دلا سکتے نمبر چاہیے تو آپ کو چپٹر بائیز نوٹس بنانا پڑے گا اور جو جو بھائی بہن نوٹس بنانا چاہتے ہیں کمنٹ کریں آپ ہمیں کمنٹ کریے کی کون کو نوٹس بنانا چاہتا ہے اور جس کی رائٹنگ اچھی ہے تو ہمیں کمنٹ کرے گا کیونکہ لکھنے کے بڑی سمسیہ ہو رہی ہے جو اچھی جس کی رائٹنگ ہے وہ کمنٹ کرے اگر وہ نوٹس بنانا چاہتا ہے چپٹر بائیز اس کو میں سارے ڈاٹا ابلت کراؤں گا جو بھی آپ کو امپورٹنٹ کوسٹنز رہے گا سب کچھ میں اس کو دوں گا وہ کمنٹ کرے بچہ جو بھی نوٹس بنانا چاہتا ہے جس کی رائٹنگ بڑیا ہے کمنٹ کرے وہ میرے سے سمپر کر لے آگے بڑھتے ہیں تو بس بیپار سنگٹن کی استحاپنا کب ہوئی آپ کو بتانا ہے کہ بس بیپار سنگٹن کی استحاپنا کب ہوئی تھی یہ کس پرکار کار کرتا ہے ٹھیک ہے آگے انتر راشتی مدرہ کوسٹ کے کوئی تین کار لکھئے جو اس بیڈیو میں آپ کو انسر نہیں دے پار رہا ہوں اس کا یہی کارن ہے اس سمیں لکھنے کے بڑی سمسے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی میں آپ کا ایکونامکس کا جو ہے سمپل پیپر بنا رہا ہوں جس کارن سے ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ میں آپ کے پورے میں نے اس کو بیڈیو ڈالے کیوں اس کے سمپل پیپر بنائے میں پہنے ہیں اس میں میں بھیجی ہوں اس لئے میں اس کے انسر نہیں دے پایا ہوں تو آپ لوگوں نے کمنٹ کیا تو میں موش کوشن دے رہا ہوں اگر ایسا بھائی بہن جو لکھنے کا اچھک ہو رائٹنگ بڑھیا ہو تو وہ سمپر کر رہے ہیں کمنٹ کریے گا چونکہ ہم آپ کے نوٹ سپنے بات دیں گے ٹھیک ہے نا آتے ہیں آگے انتہ راشتی مدرہ کوش کے کوئی تین کار لکھی ہو گیا بھارت پاکستان کے بھی سنگر سے کنی تین پرمک چھپٹروں کا پریچھن کیجئے آگے آتے ہیں سی لنکا میں کبھی پوٹے جاتے سنگر سے کوئی چار کارن نہیں سوچ کیجئے نا آپ بتانا ہے سی لنکا میں جاتے سنگر سے چار کارن ٹھیک ہے پھر آتا ہے سارگ کے کنی تین مکھ ادہس کو لکھی ہیں آپ کو کیا کرنا ہے سارگ کے تین ادہسوں کی پسٹ کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں پھر آپ کہتا ہے ایوروپی سنگ کے گھٹھن کے کوئی تین کار لکھیں آپ بتانا ہے کوئی چار کارن یہ بھی امپورٹنٹ ہے پھر آتا ہے آپ کہاں گے ایوروپی سنگ کے پرمک ادیس لکھی اس طرح سے میں نے آپ کو اٹھارہ موشٹ ایمپورٹنٹ کوششن بتائیں ان کو آپ کو ضرور تیار کر لینا ہے ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں برا لگا ہے تو بھی بتائیں اچھا لگا تو بھی بتائیں ملتے اگلے ویڈیو پر ہر بھائی بہن تک آپ کو ویڈیو سیئر کرنا ہے ہر ایک بھائی بہن کو کوششن پوچھانے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو پر جلد ہے